ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں گلے دھاوا کے بارے میں کیا ہوتا ہے اس کا مزاج کیا ہے کیا فوائد ہیں مقدار خوراک کیا ہے تمام باتیں آج ہوں گی اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کریں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے بات کریں گے اس کے نام کی تو بنگلہ میں اس کو دھائی پھول کہتے ہیں ہندی میں دھائی کے پھول کہتے ہیں اور گجراتی زبان میں اس کو دھاونی کے نام سے بلائی جاتا ہے اور سنسکریٹ میں اگر بات کر لیں تو دھات کی کہتے ہیں انگلیش میں اس کو فلوٹی بھنڈا کہتے ہیں اب بات کریں یہ ہوتا کیا ہے تو یہ ایک دس بارہ فٹ کا درخت ہوتا ہے جس کے یہ پھول ہوتے ہیں مزاج کی اگر بات کر لیں تو سرد خوشک ہوتا ہے درجہ دوم میں تو اب بات کرتے ہیں اس کے فوائد کی کہ طب میں اس سے کیا کیا فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کر لیں تو یہ قابض ہے تو اس لیے جو موشن وغیرہ ہوتے ہیں اس کے جو صفوف وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لیں تو حابس و دم بھی ہے یہ جو کسرت حیز اور بواسیر وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مطلب اس سے بھی دونوں کام اس سے بہلے میں انار کے چھلکے کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں یہ انار کا چھلکہ پوست انار اور گلے دھاوا ان کے فوائد تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مطلب کہ آپ جو فوائد اس کے ہیں وہی تقریباً اس کے ہیں کوئی زیادہ رد و بدل نہیں ہے تو اب بات کر رہے تھا کہ یہ کسرت حیض اور بواسیر وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو جشاندہ بنا کر اس میں مریض کو بٹھایا بھی جاتا ہے اور لکوریا کے اندر عورتوں کو جو لکوریا ہو جاتا ہے اس میں بھی اس کو اکیلا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف عدویات کے ہمراہ بھی صفوف بنا کر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لیں تو خروج مکد میں اس کا جشاندہ بنا کر اس میں بھی مریض کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کا پاوڈر بنا کر ضرور بھی کیا جاتا ہے مطلب اوپر اس پر چھٹکا جاتا ہے اور وہاں پر لنگوٹ باندیا جاتا ہے مطلب ٹائٹ کر کے لنگوٹ باندیا جاتا ہے تاکہ جو خروج مقد ہے جو مقد والی جگہ سے جو گوشت کیا مطلب لو تھڑا یا گوشت تو تھوڑا سا باہر آ جاتا ہے وہ واپس اندر چلا جاتا ہے اس کے علاوہ سرسوں کے تیل میں اس کو جلا کر جو مریض جلے ہوئے ہوں یا جن کے اوپر کچھ ایسا گرم گر جائے جسے ان کی جل جائے تو سرسوں کے تیل میں اس کو جلا کر اس تیل کو اس جگہ پر لگایا جاتا ہے جو جلا ہوا ہو اس جگہ کی یہ جلن کو بھی ختم کرتا ہے اور جو جلا ہوا عصہ ہوتا ہے اس کو بھی دوبارہ اپنی صحیح حالت میں واپس لے آتا ہے تو اس کے فوائد میں جو ہم نے آج بات کی ہے حابس الدم ہے یہ مطلب کہ خون کو روکتا ہے قابض ہے قبض پیدا کرتا ہے اور اس کے علاوہ سیلان الرحم ہے تو یہ اس کے فوائد ہے اب اگر بات کریں مزر اثرات کی تو یہ پیٹ میں کیڑے پیدا کرتا ہے اور اگر بات کرنے اس کے مسلے کی تو آب انار جو ہے اس کا مسلے ہے اب بات کرتے ہیں اس کی مقدار خوراک کی تین گرام سے پانچ گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لیے اتنا ہی تا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کی اجازت دیجئے اللہ حافظ